اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم میتھ ٹو زیرو ٹو یعنی ڈسکریٹ میٹمیٹکس کے قویز نمبر تھری کے سلوشن کو ڈسکس کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ قویز میں پوچھے گے ہر قویچن کے آنسر کا بھی آپ کو پتا چل سکے تو میں یہاں پہ ہر قویچن کی جو ہے وہ پروپر ایکسپلینیشن کروں گا اور لوجک بتاؤں گا کہ اس کا آنسر جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے میں آپ کے ہینڈ آورٹس کے اندر بھی اس کا جو ریفرنس ہے وہ بھی آپ کو دے دوں گا تو ویڈیو کلاس تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہر قویچن کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھا سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میکم بیک جی تو یہاں پہ ہم ڈسکریٹ میتھمیٹس کے قویز نمبر تھری کے سلوشن کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو یہاں پہ یہ سب سے پہلا قویچن ہمارا کیسے کے اندر بٹھا گیا تھا اس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے سی کہ کہ ہمارے پاس دو طرح کے ہم نے انڈریکٹ میتھل پڑے تھے پروفنگ کے اس میں ہمارے پاس ایک پروفنگ بائی کنٹر اڈکشن تھا ایک پروفنگ بائی کنٹر اپوزیشن تھا تو وہ کہتا جی کہ جب ہم پروف بائی کنٹر اڈکشن کرتے ہیں تو ہم کون سی اکیویلنس کو تو یہاں پہ اس نے چار اپشن دے دی ہیں کہ پی ایمپلائیز نگیشن کیو ایکیویلنس ٹو پی اینڈ نگیشن کیو ایمپلائیز سی اسی طرح مرپس باقی اپشن بھی ہیں تو لیکن جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مرپس پروفنگ بائی کنٹر اڈکشن ہوتی ہے اس کی جو ایکیویلنس ہوتی ہے اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کہ پی ایمپلائیز کیو ایکیویلنس ٹو پی اینڈ نگیشن کیو ایمپلائیز سی تو اس لیے اس کی جو مرپس یہاں پہ رائٹ آنسر ہوگا وہ مرپس سی اوپشن ہوگا تو کیونکہ مرپس جو پروفنگ بائی کنٹر اڈکشن ہوتی ہے اس کی جو ایکیویلنس ہوتی ہے وہ اس کے ایکول ہوتی ہے تو اس کا آنسر اگر آپ اپنے ہینڈ آٹس کے اندر بھی دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ کلیرلی جو مرپس انڈریکٹر پروف مہتر سے اس میں تو جو مرپس پروف بائی کنٹر اڈکشن مہتر ہے تو یہاں پہ میں نے ریڈ لائن کے ساتھ اس کو انڈر لائن بھی کر دیا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ پی ایمپلائیز کیو ایز کیویلنس ٹو پی اینڈ نگیشن کیو ایمپلائیز سی تو یہ والی جو ہم مرپس ایکیویلنس ہوتی ہے اس کو ہم یوز کرتی ہیں جب ہم نے پروفنگ بائی کنٹر اڈکشن کرتی ہے تو اس لئے اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ آپشن سی ہوگا اس کے بعد پیچن نمبر سیکنڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں مرپس آ جاتا ہے کہ دہ ڈیش آف آ پریڈیکیٹ ویریبل از سیٹ آف آل ویلیوز ڈیٹ می بھی سبسیچوٹڈ ان پلیس آف دہ ویریبل کہ مرپس وہ کون سی ایسی ویریبل کا سیٹ ہوتا ہے جو کہ ہم ویریبل کی جگہ پہ سبسیچوٹ کر سکتے ہیں تو ان تمام ویلیوز کا جو سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم رینج کہتے ہیں یا پھر ہم اس کو ڈومین کہتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ یہاں پہ ڈومین ہوگا کیونکہ ڈومین ہی ہمارے پاس وہ سیٹ آف آل ویلیوز ہوتی ہیں جن کو ہم ویریبل کی جگہ پہ پلیس کر سکتے ہیں تو اس لئے اس کا رائی ٹانسر جہاں پہ ڈومین ہوگا اس کا رائی ٹانسر آپ کو آپ کے ہینڈاؤٹس کے اندر بھی مل جائے گا تو اگر آپ ہینڈاؤٹس کے اندر پیج نمبر ٹو زیرو ٹو کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باری لائن جو میں نے یہاں پہ انڈر لائن کر دیا ہے کہ یہاں پہ کلیر لی لکھا ہوا کہ The domain of a predicate variable is the set of all values that may be substituted in place of the variable تو اس لئے اس کا جہاں پہ رائی ٹانسر ہوگا وہ یہاں پہ ڈومین ہوگا اس کے بعد مارے پاس question number third آجاتا جی کہ if n is an odd integer then n power 3 plus n is کہتا ہے کہ اگر مارے پاس جو n ہے وہ مارے پاس اگر ایک odd integer ہوتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ n کی power 3 plus n جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک ہمارے پاس even number ہے یا پھر وہ ہمارے پاس ایک اور number ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ اس کی ایک example لے لیتے ہیں کہ فرض کیا کہ مارے پاس n is equal to 1 ہے کیونکہ n جو ہے وہ ہم نے فرض کہنا ہے کہ وہ ایک odd integer ہوگا تو n is equal to 1 تو 1 ہمارے پاس گیا ہے ایک odd integer ہے تو اگر ہم اس n کی value کو جو اس نے given equation دی ہے اس کے اندر اگر ہم اس کو put کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے 1 کی power 3 plus 1 تو 1 کی power 3 کا انصر کیا آئے گا وہ 1 ہی آئے گا اور 7 میں کیا آ رہا ہے ہمارے پاس plus 1 تو یہ والا 1 اور plus 1 یہ دونوں آجابہ آپس میاد ہوں گے تو 1 plus 1 ہمارے پاس 2 آجے گا تو 2 basically ہمارے پاس کیا ہے وہ ایک even number ہے تو اس لیے جو n کی power 3 plus n ہے وہ ہمارے پاس ایک even number آئے گا تو اس لیے اس کا جو right answer ہوگا وہ یہاں پہ even ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس question number 4 آجاتا ہے کہ the sum of any rational number and any irrational number is irrational کہ یہ ہمارے پاس ایک theorem ہے کہ theorem کی یہ line ہے کہ اگر ہم کسی بھی rational number کو اور کسی بھی irrational number کو آپس میں add کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس answer آتا ہے وہ ہمارے پاس irrational آتا ہے تو یہ والی statement جو ہے جو ہمارے پاس 100% true ہے کیونکہ یہ والا جو اس theorem ہے جو آپ کو آپ کے handouts کے اندر بھی مل جائے گا اگر آپ اپنے handouts کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پہ page number 194 کے اندر یہ والا theorem جو ہے وہ clearly لکھا ہوا ہے اس کو میں نے یہاں پہ tick mark بھی کر دیا ہے کہ the sum of any rational number and any irrational number is irrational کہ اگر ہم ایک rational number کو کسی irrational number کے اندر add کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس result آتا ہے جو answer آتا ہے وہ ہمارے پاس irrational آتا ہے کہ مارے پاس جو mathematical statement ہوتی ہیں ان کو پروو کرنے کے لیے کونسا method جو ہے وہ ہم use نہیں کرتے تو یہاں پہ سب سے پہلے آجاتا ہے کہ proof by contra position second option آجاتا ہے کہ proof by contradiction third option آجاتا ہے permutation fourth option آجاتا ہے mathematical induction تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ proof by contra positive proof by contradiction اور mathematical induction ان تینوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اپنی handouts کے اندر پڑتے ہیں جبکہ permutation کا جو ہے وہ discrete mathematics کے اندر کہیں پہ بھی ذکر نہیں آیا تو اس لیے اس کا جو right answer ہوگا وہ مہر پاس permutation ہوگا کیونکہ permutation ایک ایسا method ہے جس کو ہم mathematical statement کو proof کرنے کے لیے use نہیں کرتے تو اس لیے اس کا جو یہاں پہ right answer ہوگا وہ یہاں پہ permutation ہوگا اس کے بعد مہر پاس question number six آجاتا ہے کہ a non zero integer d divides an integer n کہ مہر پاس ایک non zero integer d جو ہے وہ کسی integer n کو اسی وقت divide کرتا ہے if and only if there exist an integer k such that تو یہ کافی important mcqs ہے یہ کافی paper کے اندر جو ہے وہ repeat ہوتا رہتا ہے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک d جو ہے وہ اگر n کو divide کرتا ہے تو if there exist an integer k تو وہ condition مر پاس کس کے ایکل ہوگی تو وہ basically n is equal to d k کے ایکل ہوگی تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی value over کسی چیز سے دوسرے variable کو divide کرتا ہے تو اس کا جو answer ہوتا ہے اگر وہ k کے ایکل اندر بھی check کریں گے تو page number 187 کے اندر آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ point number 6 کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے کہ if n and d are integers and d divides and if and only if n is equal to d k for some integer k تو اس لیے اس کا جو right answer ہوگا وہ n is equal to d k ہوگا question number 7 کی بات کریں تو for integer a b c کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس تین integer ہیں جی اس میں سے ایک a ہے دوسرا b ہے اور تیسرا c ہے if a divides b یعنی کہ a تقسیم کرتا ہے b کو and a divides c اور a ہی تقسیم کرتا ہے c کو then a divides a plus b تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ والی جو condition اس نے دی ہے آیا کہ یہ true ہے یا یہ false ہے تو اگر ہمارے پاس a divides کرے b کو اور پھر a divide کرے c کو تو پھر a جو ہوتا ہے وہ divide کرتا ہے b plus c کو نہ کہ a plus b کو اس لیے اس کا جو یہاں پہ statement ہوگی وہ false ہوگی کیونکہ اگر آپ اس کو اپنے handlers کے انتر دیکھتے ہیں a divides b and a divides c then a divides b plus c تو وہ a جو ہوتا ہے وہ b plus c کو divide کرتا ہے نہ کہ a plus b کو جبکہ اس نے مرپس a plus دیا تھا تو اس کا مطلب وہ تو b plus c کو divide کرتا ہے تو a plus b کو تو وہ کرتا ہے نہیں ہے تو اس لیے اس کا جو right answer ہوگا وہ یہاں پہ false ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد مرپس question number 8 آجاتا ہے کہ prove by dash use the equivalence تو یہاں پہ پھر مرپس اس نے ایک equivalence دے دی ہے اور ہم سے پوٹا ہے کہ اس میں ہم کون سا method ہوتا ہے جس کے اندر ہم یہ والی equivalence جو ہے وہ use کرتے ہیں سب سے پہلا جو option تھا اس میں اس نے ہمیں method کا بتا دیا تھا اور ہم نے equivalence دون نہیں تھی یہاں پہ اس نے اولٹ کام کر دیا کہ اس نے equivalence خود دے دیا اور ہم سے یہ پوچھ لیا کہ یہ کون سا method ہے تو یہاں پہ وہی جو ہم نے وہاں پہ دو indirect method پڑے تھے proofing کے کہ ہمارے پاس proofing by contra position تھا اور proofing by contradiction تھا تو proofing by contra position جو ہوتی ہے اس کے اندر ہم کرتے ہیں کہ p implies q is equivalent to negation q implies negation p تو اس لیے اس کا جو یہاں پہ right answer ہوگا وہ contra position ہوگا اگر آپ اس کو اپنے handouts کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ clear یہاں پہ لکھا ہوا کہ proof by contra position جو ہوتی ہے اس کی جو مارے پاس equivalence کی جو equation ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ p implies q is equivalent to negation q implies negation p تو اس لیے اس کا جو right answer ہوگا وہ یہاں پہ contra position ہوگا question number 9 کی بات کریں تو n integer n is a perfect square if and only if dash for some integer k کہ اگر ہمارے پاس n جو ہے وہ ایک perfect square اسی وقت ہوگا جب ہمارے پاس n کس کے equal ہوگا تو وہ n جو ہے وہ k square کے equal ہوگا یعنی کہ ہم perfect square کی بات کر رہے ہیں تو perfect square کا مطلب کیا ہے کہ k کی value وہاں پہ square ہوگی یعنی کہ k کا ہم square لیں گے تو اس لیے اس کا جو right answer ہوگا وہ n is equal to k square کے equal ہوگا اگر آپ اس کو اپنے handle اس کے اندر میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ مارے پاس جو basic principle 7 number دیا گیا ہے اس کے اندر نمبر دے سکتے ہیں کہ n integer n is called a perfect square if and only if if n is equal to k square for some integer k تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ clearly یہاں پہ n جو ہے وہ k square کے equal ہوتا ہے جب ہمارے پاس n جو ہے وہ ایک perfect square ہوتا ہے تو اس لیے اس کا جو right answer ہوگا وہ یہاں پہ n is equal to k square کے equal ہوگا اس کے بعد مارے پاس question number 10 آ جاتا ہے کہ the sum of two odd integer is اگر مارے پاس دو odd integers ہوتے ہیں اگر ہم ان کو add کرتے ہیں تو مارے پاس جو answer آتا ہے وہ کیا آتا ہے وہ even آتا ہے یا odd آتا ہے تو یہاں بھی ہم suppose کر لیتے ہیں کہ فرض کر رہے ہیں کہ مارے پاس answer جو آتا ہے وہ eight آتا ہے اب eight کیا ہے وہ basically even number ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم دو odd integer کو add کرتے ہیں تو جو اس کا answer آتا ہے وہ ایک even number آتا ہے تو اس لیے اس کا جو جہاں پہ right answer ہوگا وہ even ہوگا اس کو اگر آپ اپنے enders کے اندر بھی دیکھیں گے تو یہاں پہ page number 187 کے اندر clearly جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ proved add the sum of two odd integer is even کہ دو مارے پاس جو تو اس طرح جو ہے وہ مارے پاس یہاں پہ total جو 10 question دیکھو اس کے اندر پوچھے گئے وہ مکمل ہو جاتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہر question کی جو ہے explanation اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو کہیں پہ بھی کسی قسم کی کوئی confusion ہے تو آپ نیچے comments کے اندر پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ نے ماری ویڈیو کو لائک اور share ضرور کرنا ہے اور اگر آپ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہے وہ اس کا notification آپ کو میر سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی پھر نیکس ویڈیو کے اندر